دوید نائکن کے اس کیمرے کی باڈی چھوٹی ہے لیکن انجن اس کے اندر بڑھا ہے کیونکہ یہاں پر نائکن کا فلیکشپ کیمرہ نائکن ڈی فائیف انڈر جا اس کا سینسر اس کیمرے کے اندر جا وہ لگایا گیا ہے نائکن ڈی فائیف انڈر جا وہ ابھی بھی ایک لیجنڈ کیمرہ ہے جو کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے وائیڈ لائی فوٹوگرافر اور جا سپورس کے فوٹوگرافر جا اسے یوز کرتے ہیں اور کافی مہنگا بھی ہے دوید یہاں پر جا نائکن ڈی سیونٹی فائیف انڈر میں آپ کو جو ہے سیم ڈی فائیف انڈر والی جا ایمج کوالٹی ملنے والی ہے وہ بہت زیادہ سستے میں دوید آج جو ہےم اس کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں آؤٹڈور میں انڈور میں نائٹ میں اور جاہاں پر جاہاں پر جاہاں ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے فارڈ بھی بتاؤں گا جو اس کے اندر آتے ہیں اس کے لئے اس کے بینفیٹ بھی آپ کو سارے بتاؤں گا جو کہ آپ کو ادر کیمراز کے اندر نہیں ملتے یہاں پر اس کیمرے سے جتنی میں فوٹوز بناوں گا ان سب فوٹوز کا ویڈاوٹ ایڈر راو لنک جا ڈسکچن میں موجود ہے وہاں سے جا کر ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کر کے مجھے سینڈ کریں میری سلام یہ فوٹوز ہیں وہ کپی ویڈیو ہیں آج کی ویڈیو ہیں سارے پہلے اس ٹیپ میں آپ کو اس کی بیسٹ سیٹنگ بتاؤں گا دوسری نمبر پہ اس کا فوتوگرافی کا ٹیسٹ کریں کہ تیسے نمبر پہ آپ کو اس کے سارے کی فکچر بتاؤں گا چوتھے نمبر پہ آپ لوگ کو اس کی نیو 양یوز میں پرائیس داؤں گا تو اسی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ بیسٹ سیٹنگ کی بات کر لیے ہم فوتوگرافی کے لئے تو یہاں پر یہ ڈائل کو آپ نے نیچے کرنا ہے یہ فوٹوگرافی موڈ میں آ جائے گا اور یہاں پر یہ ساری سیٹنگ آپ کو اور نظر آ رہی ہیں یہ والی آپ نے رکھنی ہیں اور ان کو آپ نے چینج کیسے کرنا ہے یہاں پر منیو میں جا کے آپ نے دوسرے نمبر پر جانا ہے فوٹوگرافی کی سیٹنگ میں اور یہاں سے یہ ساری سیٹنگ جو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ جو ضروری ہیں وہ ایکٹیو ریلائٹ کو ایکسٹرا جو ہے ہائی پر رکھنا ہے اس کے علاوہ پکچر سٹائل پوٹریٹ وائیڈ بیلنس کیلون اس کے علاوہ اور یہ ساری آپ کو سیٹنگ میں نے دکھا دیئے ہیں سیم اس طرح کی آپ سیٹنگ رکھیں گے تو آپ کی پکچر کوالٹی میری طرح آئے گی یہاں پر جا آؤٹڈو فلیش لیٹ فوٹو شوٹ میں ہم نے 85mm 1.4G لینس ہے وہ یوز کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے دو فلیش لیٹ یوز کیا ہے ایک جو ہے ہماری AD600 BM فلیش لیٹ ہے جس کے ساتھ آپ کو اکرا بہتا ہے وہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری بیک سیٹ سے ہم نے یوز کیا ہے ٹی ٹی سکس انڈر فلیش لیٹ جو کہ ہم نے بیک لیٹ دینے کے لئے یوز کی ہے اور یہاں پر جو ہے دوپیر کا ٹائم ہے تین سے چار بجے کا ٹائم ہے اور یہاں پر جو ہے کافی تیز سن لائٹ ہے اور یہاں پر ہم نے فلیش لیٹ کے ساتھ جو فوٹو شوٹ کیا ہے دوسری یہاں پر جو ہے اس سارے فوٹو شوٹ کے اندر جو بھی میں نے فلیش لیٹ میں فوٹو شوٹ کیا ہے آؤٹ ڈور میں اس کے اندر جو میں نے اس کے آٹو فوکس کو ٹیسٹ کرنے کی ٹائم کی ہے دوسری یہاں پر آٹو فوکس کے اساس ہے اس کا جتنا بھی یعنی کہ لائیو پر فوکس آٹو فوکس لائیو موڈ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی فوکس کے اس کے طریقے کار ہے جیسے فیس ٹریکنگ آئی ٹریکنگ سب کو جو میں نے ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تو وہ میں آپ کو ڈٹیل میں بتا دیتا ہوں جہاں تک بات ہے اس کے ویو فائنڈر کی تو یہاں پر ویو فائنڈر کے اندر آپ کا فوکس کافی اچھا ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر 51 آٹو فوکس پوائنٹ ہیں اس لحاظ سے ویو فائنڈر پر کافی اچھا جو فوکس کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا لینس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے فوکس یہاں پر ہم 85mm ڈیوز کر رہے ہیں جو کہ ایک جو پرائم لینس ہے اس میں فوکس تھوڑی دیر سے ہوتا ہے تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے اگر آپ کوئی زوم لینس ڈیوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کا فوکس زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو یہاں تک میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اس کے لائیو موڈ کو اس کے ٹیسٹ سکرین کو ٹیسٹ فوکس کو وہ جو ہے 85mm کے ساتھ بلکل اچھا نہیں آرہا تھا اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو بند کیا اور دوبارہ سے ہم نے جو ویو فائنڈر کے اندر جو فوٹوگرافی کیا ہے تو اس کے جو لائیو موڈ کے اندر جو اس کی پرابلمز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر ایسی ہے کہ جیسے آپ پرائم لینس یوز کرتے ہیں آپ کی فوکل ہیں جو بڑھ جاتی ہے آپ کا پرچر جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ فوکس کرتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ سکرین تو تو فوکس ہوتا ہے فیسٹ کو پکڑتا ہے ٹریک کرتا ہے لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے پیچھے موو ہوتے ہیں تو فوکس شیک ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ پکچر بھی شیک آتی ہے آپ کی جب آپ جو ہے اس کے لائیو مور کے اوپر جو فوٹوگرافی کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں ایٹیف فائیو کے ساتھ لیکن یہاں پر جو کچھ پکچر میں نے اس کے زوم لینس سے بھی نکال لی تھی جس سے کیا تھا کہ ہم نے جو ہے اس کے ساتھ بھی سیم یہی جو ہے ہم ٹچ سے فوکس کیا تھا اس کے ساتھ پکچر کوالٹی تھوڑی اچھی آ رہی تھی لیکن جو ہے اگر آپ پرائم لینس یوز کر رہے ہیں تو آپ جو ویو فائنڈر پر کریں اگر آپ زوم لینس یوز کر رہے ہیں پھر آپ جو ہے اس کا ٹچ فوکس جو ہے یوز کر سکتے ہیں جو یہاں پر جو ہے ہم نے ویڈنگ ہال فوٹو شور میں ایڈی سیسنٹ بھی ہیں فلیش لیٹ یوز کی ہے جس کو ہم نے چھت سے بہنس کروا ہے اور یہاں پر ہم نے ایٹیفائیو ایم ایون پر فور لینس جو ہے وہ یوز کی ہے جو یہاں پر اگر لائٹ کنیشن کی بات کی جائے تو یہ جو ہے لو لائٹ ہے اور لائٹ جو ہے وہ کافی گندی ہے یلو اینڈ مکس ٹائپ کی لائٹ ہے جو کہ اگر آپ جو ہے کیمرے کے وائڈ بیلنس کو ٹھیک کرنا چاہے تو آپ کا وائڈ بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا جب تک جو ہے آپ فلیش لیٹ یوز نہیں کرتے اگر آپ فلیش لیٹ یوز کریں گے تو یہاں پر وائڈ بیلنس آپ کا ٹھیک لگے گا تو یہاں پر جو ہے اس فوٹو شور کے اندر میں نے جو ہے اس کیمرے کے بلر اینڈ بکے کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تو یہاں پر یہ جو ہے کروپ سینسر کیمرہ ہے اگر آپ جو ہے کوئی اچھا لینس یوز کرتے ہیں 1.4 لینس یوز کرتے ہیں یا زیادہ فوکل لینس والا لینس یوز کرتے ہیں جیسے کہ 85 ہو گیا یا 70 200 یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی لینس کے ساتھ جو ہے اس کیمرے سے آپ اچھا بلر اینڈ بکے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ کٹ لینس کی بات کریں تو کٹ لینس کے ساتھ جو ہے اچھا آپ کو بلر اینڈ بکے دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر جو ہے میں نے اس کے ساتھ 50 ایم ایم 1.8 لینس بھی یوز کیا ہے تو یہاں پر وہ بھی اتنا اچھا جو ہے بلر اینڈ بکے نہیں دے پاتا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ فوکل لینس جتنی زیادہ ہوگی اتنا جو ہے بلر اینڈ بکے آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پر سینسر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے جتنا آپ اپرچر کے ساتھ جتنا بلر لاسکتے ہیں وہی آپ جو ہے وہ لاسکتے ہیں تو یہاں پر دوسرے نمبر پر جو اس کیمرے کی کلر ٹون ہے اس کو میں نے دیکھنے کی ٹرائی کی ہے تو یہاں پر کلر ٹون اس کی اچھی نکل کراتی ہے اتنی بری نہیں نکل کراتی لیکن آپ کو یہاں پر جو ہے لائٹ کنڈیشن کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے جیسا کہ یہاں پر جو لائٹ ہے یہاں پر ہم فلیش لائٹ یوز کی ہے تو اچھی کلر ٹون آ رہی ہے اگر ہم فلیش لائٹ کو یوز نہیں کر رہے تھے تو کلر ٹون اچھی نہیں آ رہی تھی تو یہاں پر آوڈو نیچرل لائٹ فوڈو شورد میں ہم نے جو ہے 50 ایم ایم 1.8 ڈی لینز جو وہ یوز کی ہے اور یہاں پر جو نیچرل لائٹ ہے سن لائٹ اور شیڈ جو ہے وہ دونوں جو مکس طرح کی لائٹ ہے تو یہاں پر جو ہم نے یہ ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے کہ اس کیمرے کی پکچر کوالٹی جو آپ کو کس طرح کی ملتی ہے تو یہاں پر اس کا جو سینسر ہے وہ کافی اچھا ہے اور کافی جو ہے چگڑا سینسر ہے جس کے وجہ اس کی پکچر کوالٹی جو بہت اچھی اگر آپ پکچر کو زوم کرتے ہیں کافی حد تک پھر بھی جو ہے پکچر نہیں پڑتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی پکچر جو ہے وہ آٹھ سے دس ایم بی کے درمیان جو مل جاتی ہے جس کا آپ کو یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ آپ جہاں زیادہ اچھی کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں زیادہ اچھا اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کٹ اوٹ کر سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پرنٹ بھی اچھا کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ آپ دوسری پکچر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے اس کی پوٹریٹ فوٹوگرافی کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے یہاں پر جو بھی کوئی بگنر جو ہے وہ کیمرہ لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جہاں نیچرل لائٹ میں فوٹو شوٹ کرتے ہیں اور جہاں پورٹریٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں سمپل اپنے پورٹریٹ کھینچنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے ایک بگنر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ہے آپ کی نیچرل لائٹ کے اندر اگر آپ ففٹی ایم ایم کے ساتھ نکالتے ہیں پورٹریٹ تو کس طرح کے آتے ہیں تو یہاں پر اس کے پورٹریٹ جو ہے وہ کافی اچھے آتے ہیں آپ دیکھیں ڈی لینز جو ہے میں یوز کر رہا ہوں جو کہ ایک پرانا ورجن ہے پھر بھی آپ دیکھیں پورٹریٹ کافی اچھے ہیں کلر ٹون کافی اچھی ہے شاپنس کافی اچھی ہے اور بلر بھی آپ کو ففٹی کے ساتھ اچھا مل جاتا ہے ایک اچھا پورٹریٹ جو آپ نکال سکتے ہیں تو یہاں پر انڈرو سٹوڈیو فوٹو شوٹ میں ہم نے جو ہے سیونٹین ٹو فیفٹی ایم ایم سگما کا ٹو پنٹ ایٹ والا لینز جو ہے وہ یوز کی ہے جو کہ ایک اول ورجن لینز ہے دو جو یہاں پر ہم نے وہی دونوں لائٹ ایڈی سکسنیڈ بی ایم اور ٹی ٹی سکسنیڈ بی ایوز کی ہے دونوں پہ ہم نے جو سورٹ پوسٹ یوز کی ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکسس ٹوڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موڈل جب وہ کنٹینیوز جب وہ جلدی جلدی پوسٹ کر رہے ہیں اور کیمرا مینج جب وہ جلدی جلدی جب اس کی پکچر کھینج رہے ہیں کنٹینیو شوٹنگ سپیڈ پہ تو یہاں پر اس کی جو کنٹینیو شوٹنگ سپیڈ یہاں وہ کافی اچھی ہے آپ کافی اچھے طریقے کے شورٹ جب وہ موشن شورٹ جب وہ اس سے کیپچر کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوسرے نمبر میں نے یہ ٹیسٹ کرنے کی ٹرائے کیا کہ اس کا وی آر کیسا ہے الیکٹرونک وی آر جو انہوں نے ڈالا ہے وہ کیسا ہے تو یہاں پر میں نے یہ جج کیا ہے اگر آپ کوئی نائکن کا لینز یوز کرتے ہیں تو اس کا الیکٹرونک وی آر جوہ وہ کام کرتا ہے لیکن جیسے آپ سگمہ کا یا کوئی تھرڈ پارٹی لینز یوز کرتے ہیں تو اس کا وی آر جوہ بالکل آف سا ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ یہ پکچر دیکھیں یہ جو ہے ایک بلد پکچر ہے جو کہ ایک شیک پکچر ہے جس کو جو ہے میں نے ایڈرٹنگ میں ٹھیک کی ہے تو یعنی کہ اگر آپ نے جو ہے اس کا وی آر کا مزا لینا ہے پھر جو ہے آپ سیگما کا نہیں بلکہ نائکن کا اوریجنل لینڈ جو ہے وہ یوز کریں تو یہاں پر جو ہے نائٹ فوٹو گرافی ٹیسٹ میں ہم نے جو ہے وہی ایٹی فائی ایم ایم ون پر فور لینڈ جو ہے وہ یوز کی ہے اور ساتھ میں وہی لائٹ سیٹ اپ جو ہے وہ یوز کی ہے یہاں پر ایک فرنٹ پر لائٹ ہے ایک جو ہے بیک پر لائٹ ہے بیک والی پہ ہم نے جو ہے ریڈ کلر کا پیپر یوز کی ہے تاکہ تھوڑی سی سنیمیٹک پکچر جو ہے وہ بن سکے اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کی ٹرائی کیا ہے کہ آپ کی پکچر کے اندر جو ہے وہ گرینز آتے ہیں ہائی لیٹ شیڈوز کے اندر جو ہے ڈیٹیل کی سریکی کے آتی ہے تو یہاں پر اگر آپ یہ پہلی پکچر کو ہم نے زوم کر کے دیکھا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ کو گرین دیکھنے کو نہیں ملے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایسو ہنڈرڈ کے اوپر جو وہ رکھا ہے اس وجہ سے ہمیں گرینز دیکھنے کو نہیں ملے ساتھ میں جو ہے 1.4 لینڈز ہے اور آپ نے دیکھا ہے ساتھ میں دو لائٹیں یوز ہو رہی ہیں اس وجہ سے کوئی بھی گرینڈ جو ہے وہ نہیں آرہا یہاں پر جیسے ہی آپ جو اگر فلیش لیڈ کو ریموو کرتے ہیں یا آپ جو 1.4 لینز کو ریموو کرتے ہیں آپ اپرچر اپنا 3.5 پہ یا 2.8 پہ لے کے جائیں گے اور ساتھ جو آپ فلیش لیڈ نہیں یوز کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو جا اس کی پکچر کے اندر جا وہ گرین جا وہ دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر جا تقریباً چار سے پانچ سو آئیے سو تک جو آپ کی پکچر ٹھیک آئے گی لیکن جیسے ہی آپ جا آگے بڑھیں گے آپ کی پکچر کے اندر جا وہ گرین آئیں گے جی تو دیفنیٹلی چلیئے تیسرے نمبر پر جا اس کیمرے کے کی فیچر کی بات کر لیتے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پر یہ والا کیمرہ جو ہے 20 میگا پکسل کا کروپ سینسر کیمرہ ہے جس کے اندر جا ایک سپیڈ 5 جا پرسیسر جا وہ یوز کیا گیا ہے یہاں پر جا اس کیمرے کے اندر آپ کے جا 3.2 انچیز کی ٹچ اینڈ ٹلٹی سکرین جو ملتی ہے یہاں پر اس کی میکسیم شٹل سپیڈ جا وہ 1 آور 8000 تک جو آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے میکسیم آئی ایسو کی بات کی جا تو 51000 تک جو آپ اس کا میکسیم آئی ایسو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو کنٹیننس شوٹنگ سپیڈ ہے وہ 8 ایف پی ایس ہے یہاں پر جا اس کیمرے کے اندر جا 51 آٹو فوکس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے گروپ آٹو فوکس بھی ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ 3D ٹریکنگ جو ہے اس کے اندر جا موجود ہے یہاں پر جا اس کیمرے کے اندر آپ کو جا ایک چینل مایکرو فون کی سلوٹ بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی بیٹری کے اگر بات کی جائے تو یہ 950 شوٹ جا لے سکتی ہے ایک بار فل کرنے پر یہاں پر یہ والی جو بارڈی ہے اس کی اگر شٹر لائف کی بات کی جائے تو 1,50,000 جو ہے اس کی شٹر لائف ہے اس کے علاوہ یہ والی بارڈی جو ہے بیدر سیل بارڈی ہے اس کے اندر آپ کو وائ فائی بلوٹووز بھی مل جاتا ہے چلیے چوتھے نمبر پر جا اس کیمرے کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر اگر یہ والی بارڈی ہے آپ جو اکیلی بارڈی بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1,000 ڈالر کی آن لائن یا آف لائن مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کیٹ لینز کے ساتھ بائے کرنا چاہتے ہیں جو کہ 80-140 mm کا کیٹ لینز کے ساتھ آتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1,400 ڈالر کے اندر جو ہے آن لائن یا آف لائن جو آج کی ویڈی ہے وہ کیسی لگی لادمی کمنٹ میں بتائیے کہ ساری پکچرز میں نے بنائی ہیں ان سب کا راہ پکچر کا لنک ڈسٹریٹ میں موجود ہے وہاں سے جا کر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں یہاں سے اور جائے ان کو ایڈڈ کر کے اپنے انسٹاگرام پہ کہیں پہ بھی اپلوڈ کریں جو آج کی ویڈی ہے یہیں تک اگلی دن تک کے لیے بائے